پریس کانفرنس اس نے کی تھی کہ وضاعت کی جائے کہ بھارت بنگلہ دیش پیپل فورم جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے ہم تینوں ملکوں کو آپس میں جو ایک ہی ملک تھا پہلے سنتالیس سے پہلے یہ ایک ہی ملک تھا اور اگر کسی بدکسمتی سے اس کے ٹکڑے ہو گئے تو آج ہم ایک اچھے پڑوسی جس طرح آٹل بیاری باج بائی جی نے کہا تھا کہ آپ دوست تو بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسی کو نہیں بدل سکتے اسی پڑوسی جو ہمارا ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ لینا جو ہے اچھا نہیں ہے باتچیت شروع ہونی چاہیے اور باتچیت شروع کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سرار کرتے ہیں تو ہم پر ترہ ترہ کلدام رگائے جاتے ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے آفر ہونے کے بعد پاکستان کے پرائیم منسٹر نے بھی کہا دیا بلاول بٹو نے بھی کہہ دیا کہ ہم باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن گورنٹ اف انڈیا کہتی ہے کہ باتچیت کیا کریں ملٹنسی اور باتچیت ایک ساتھ کیسے چلے گی تو ہم کہتے ہیں ملٹنسی ہی ختم کرنے کے لیے باتچیت کرنا بہت ضروری ہے اور باتچیت نہیں کریں گے تو دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں ایسی حالت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے مقصد کے لیے جو فائٹ کر رہے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہونے کے ناتے اس کے لیڈرشپ جو ہے وہ تینوں ملکوں کا لیڈر بھی بن سکتا ہے لیکن اگر اس نے اس الیکشن کی خاطر یہ کہ پاکستان کے ساتھ ٹکراؤ لینا ہے تاکہ کمنل پولرائزیشن پورے ملک میں کرنی ہے اور اس سے ان کی کرسی محفوظ ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے ساتھ ایک بڑا بھائی دھکا ہے